تو اگر آپ لوگ کو میرا میک اپ اچھا لگے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں اور لائک کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے آل یوٹی فیملی ویلکم بیک تو میرے چینل ایس می مہک سہیل آج کا جو ہی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اگر آپ یہ میک اپ سکھنا چاہتے ہیں اور چھوٹا سا منی ویڈیو ہے آپ لوگوں کو شیئر کیا ہے اور میں نے مندے بھی پہنے لیا ہے بندیا بھی تھی اس کی نیکلیچ بھی تھی لیکن مجھ سے لگ رہا تھا میں بہت زیادہ میک اپ کر چکی ہوں بٹ میرا کام تھا اس میک اپ کو سکھانا اور کس برینڈ پہ میں نے کام کیا ہے برینڈ جو ہے میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر دیتی ہوں ہمیشہ اور جو ہے میں سچی بتاؤں تو بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی میں نے کبھی اتنا زیادہ جو ہے اس ٹائپ کا لوگ رکھا نہیں شاید رکھا بھی ہے تو شاید میں اتنا کنفیوز نہیں ہوئیں گے مجھو نہیں پتا خیر کیا مسئلہ تھا تو خیر چھوٹا سا ولاغ ہے اس کے بعد ہم میک اپ سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھیں کہ آج میں نے برینڈ رول بنایا تھے اور اس طرح سے چکن وائل کر کے نونوں کو میکس کیا اور اس کے اندر جو میں نے انگریڈینٹس ایڈ کی تھی وہ تھی ایکو ٹی وی مرچی یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو یہ روزہ یا سیل کرو گے روزہ کر رہے ہو روزہ کر رہے ہو دیکھاؤ کیا کیا ہے یہ کیا کر رہے ہو روزہ 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 کر رہے ہو یمی ہے ہاں احمد یہ میں نے برینڈ رول جس کی ریسپی میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کیا کچھ اس ٹائپ سے بینے تھے اور اس کے اندر میں نے میکارونی نہیں ایڈ کیا صرف کھوٹی مرچپ آلو اور چکن اور اس میں نمک ماشیالات نے سارے بنایتے ہیں سارے کھا کے بول ہیں خیق بنے میں نے کہا کہ سویلی ٹھیک ہے پسند نہیں ہے کہ ہاں ٹیک بنے تو جی آج ہم لوگ تھوڑے سے اپسٹھ ہوئے ہیں ابو کی یاد آرہی تھی کیوں ہم لوگ باتیں کر رہے تھے ہم میرے ابو کی اور ابو کی جو ہے زیاد سے باتیں سب کو کمی محسوس ہو رہی ہے سب ان کو یاد کریں فروا تو بہت زیادہ ہی رو رہی تھی ابھی یاد کر کے ابو کو روزے کے ٹائم کیونکہ یہ جو ہے ان کی بغیر تیسرا رمضان ہے اور میرے ابو کا ایک رول ہوتا تھا کہ وہ جب روزے میں ان کے دست اخوانے پہ جب تک ان کے سارے بچے نہیں آجاتے تھے تو وہ روزہ نہیں کھولتے تھے زیادہ غصہ کٹتے تھے بس وہ گولتے تھے میں جب روزہ کھولنے بیٹھوں تو میرے سارے بچے میرے سامنے ہوں یار یہ اتنی سوستی کیوں اور یہ روزے سے پہلے تو سب ٹھیک تھا ابھی کیوں ہو رہی ہے اچھا تو میں آج دینے جا رہی ہوں آپ لوگ کو اس لینس کا ریویو جو کہ آپ ایت پہ بھی ویڈ کر سکتے ہیں کچھ یہ اس ٹائپ سے دیکھتے ہیں آج کل جو لینس ہیں ان کی کلیکشن بہت زیادہ آگئی ہے وہ آپ کی چوائی سے کہ آپ کی سرہ کی لائک کرتے ہو تو یہ جو ہے یہ گری اور پنکش ٹائپ کے ہیں تھوڑے سے اور اس کے اندر بلیک لائن بھی ہے میں نے جو ہے اپنی سکین کو پہلے کلنزنگ کیا کیونکہ سارا دن کی چند میں ہو گیا تھا تو مجھے لگا کہ مجھے پہلے کلنزنگ کرنی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے میں نے فیس واش کرنے کے بعد جو ہے لینس لگایا جو میں نے تو یہاں پہ جو ہے میں نے لینس سپلائے کر لی ہے بتا نہیں اسے نظر آرہی نہیں آرہی کی کلیکشن کی سب سے پہلے کلیکشن میں نے شی کلیکشن کو جو ہے کنسیلر اپی آنکھوں کی اچھی جو ہے اپلائے کر لیا اس کے بعد ٹو ڈبیو جو ہے میں یہاں پہ اپلائے کر رہی ہوں اور یہ تھوڑا سا پنکی شیڈ میں ہے پہلا روزہ ہو چکا ہے خیالیت سے اور آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیہ آسانیہ کریں کیا ہوتا ہے اس کو میں اچھے سے ملٹ کروں گی اور پھر آپ لوگیں تو میں نے اچھے سے اسٹک کو فنگر کے حلب سے اپلائے کر لیا تھا اور اسی اسٹک کو جو ہے میں اپلائے کر رہی ہوں جسے ہمارا آئی میکپ بہت اچھے سے انہینس ہوگا ہے اچھے تو آپ جو ہے شریف پروڈک کا ہی میں ہانڈی بیس یوز کر رہی ہوں جس کا نمبر ہے 38 اور اس کے بعد اسپنج کو میں نے اچھے سے ریٹ کر لیا ہے تو میں اسپنج کے حلب سے ٹیپ ٹیپ کر کے جو ہے تھوڑی تھوڑی بیس لگاؤں گی اور آپ اپنی چوائس کے مطابق ہی لگائیں گی بیس کے آپ کتنا ہیوی اور کتنا لائٹ بیس چاہئے میرے خیال سے ہمیں بیس اتنی رکھنی چاہئے کہ ہمارے ہاتھوں میں کس کن جو ہے وہ زیادہ فیک نظر نائے پھر فیس ہمارا اپنی لائف میں جب میکپ کریں تو کوئی بھی بیس یوز کریں کوئی بھی بیس یوز کریں اس کے اپلیکیشن اچھی سی ہونے چاہئے اس کی تیپنگ اچھی سی ہونے چاہئے کبھی بھی اپنے بیس کو اس طرح صرف نہیں کریں ہمیشہ اس طرح تیپ کریں اور تیپ کرنے کے بعد ہی اپنی بیس کو سیٹ کریں اس کو ٹائم چھوڑیں کوئی بھی بیس ہو یہ نہیں کہ ہنڈی بیس ہو کوئی بھی بیس ہو کوئی بھی بیس ہو اس کو پہلے لگانے کے بعد دو سیکنڈ کے لیے چھوڑیں کوئی بھی بیس لگانے کے بعد آپ لوس پاڈر اس پر لازم لگائیں گی کیونکہ جب تک آپ لوس پاڈر نہیں اپلائے کریں گی آپ کی بیس کبھی بھی لک نہیں ہوگی اگر آپ یہ دو چیزیں ایڈ نہیں کریں گے اپنے سکن پہ اپلائے نہیں کریں گی تو آپ کوئی بھی بیس لگا لیں آپ پھر آپ کو پرابلم کریں گی اور بہت جلدی سے ہٹ جائے گی یہاں پہ میں نے لیا ہے کرسٹرائن کا کنٹورنگ پیلیڈ اور بہت اچھے سے اپنی چن کو کنٹور کروں گی آپ کنٹورنگ بھی جسٹ کرتے ہیں اور لیپس ٹک لگاتے ہیں تب ہی آپ کا میکپ اتنا خوبصورت لگتا ہے نوز کنٹورنگ کروں گی ویسے میری نوز پہ زیادہ ضرورت نہیں ہے اکثر ایسا بیٹیشنز کہتی ہیں اگر میں کہوں تو میری نوز پہ واقعی کنٹورنگ کی نیڈ نہیں ہے لیکن اگر میں اس کو اپنے میکپ میں چھوڑ دوں گی تو وہ پھر ایک خوبصورتی نہیں آئے گی کمپلیٹ میکپ میں لگے گا کہ ہاں گئی نہ گئی جو ہے میکپ میں کمی ہے تو اسی شریعت کو ہم ایز آ کارنر یوز کریں گے آوٹر کارنر پہ ورک کروں گی آوٹر کارنر سے لکھے جاؤں گے برش کو انر کارنر کے سائیڈ اور بہت اچھے سے برینڈنگ کریں گے برینڈنگ برش جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی برش سے جو ہے واتر لائن کے پاس بھی یہی شریعت اپلائے کروں گی بہت پیارا سا نیوز سالوک آتا ہے آپ کی میکپ میں یہ ضرور کیا کریں اس سے جو ہے آئے میکپ میں بہت زیادہ خوبصورتی آتی ہے چاہے آپ چھوٹے پتلے برش سے کر لیں تو وہ آپ کی چوئیس ہے یہاں پیارا کا شیڈ لے رہی ہوں بہت ہی پیارا سا شیڈ ہے گرین کلر کا جو بہت ہی خوبصورتی سے فنگر کی ہلپ سے اپلائے ہو جاتا ہے بہت آسانی سے اس کو اپلائے کرنے کے لئے ہمیں کسی کنسیلر یا کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ ڈائریک ہی فنگر کی ہلپ سے جو ہے بہت اچھے سے اپلائے ہو جاتا ہے آپ چاہے تو برش کی ہلپ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہ ہی کہوں گی کہ فنگر زیادہ بیٹھا رہے آپیرا کا سلور ہائی لیٹر لے رہی ہوں اور اس کو جو ہے ہائی لیٹر ایریہ پہ لگا رہی ہوں وہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کہاں کہاں لگایا انر کارنر پہ لگایا ہے اور برو بان پہ لگایا ہے تو آپ جو ہے اسی طریقے سے لگا کے اچھے سے بلینڈ کر لیں فیسٹ کا شیڈ لے رہی ہوں براؤن بلکل نیچرل آئی برو دکھانے کے لیے اور بہت ہی ہلکا سا یوز کروں گی زہر زباتیں بلائی برائیڈو یا پارٹی میکبوں تو ان پہ تھوڑا ہیوی کیا جاتا ہے لیکن میں اپنی فیس کی اکارڈنگ ہی کروں گی اور یہ آپ کی چوئیسی کیا آپ کتنا لائٹ اور کتنا ڈاک کرتے ہیں تو ونگلہ ہنر یہاں پہ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ میں دوسروں پہ تو پچیز ہزار مرتبہ کر چکی ہوں اور وہ ہمیشہ مجھ سے خوبصورت ہی لگتا ہے اور بس میں اپنے لگاتی ہوں تو شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے پر سوٹ نہیں کرتا ہے تو مجھے تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی تھی میں لیکن اچھا لگ رہا تھا ایسی بات نہیں ہے اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو بھی اچھا لگے گا آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ جو میں میک اپ سے کہتی ہوں کیا وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے یا پرابلم ہوتی ہے یہاں پہ ایملی کا ہے میں نے مسکارا لیا ہے اور اس کو بہت اچھا سے اپلائے کرلوں گی بلوش یوز کرنی ہوں کرسٹائن کے دیکھیں کرسٹائن کی جو بھی چیزیں وہ بہت بیسٹ ہوتی ہیں تو میں آپ کو جو ریکیمنڈڈ ہوتی ہیں وہ ہی بتاتی ہوں میں ان کی بیس پہ زیادہ کام نہیں کرتی کیونکہ وہ مجھے پرسنلی کچھ خاص نہیں اچھی لگتی یہاں پہ نستاسیا کا میں نے لیپ کلر لیا ہے لیکن مجھے سوٹ پہ جوہے یہ لیپ کلر اچھا نہیں لگ رہتا ہے اس لئے میں نے یہ رہنے دیا تھا میں نے دوسرا لیپ کلر اٹھایا تھا ایملی کا اور وہ بہت ہی پیارا شیئر دے پنکش کچھ شیئر دا رہا تھا گرین پہ جوہے پنک ہی بہت پیارا لگتا ہے کیونکہ ہم نے گلیٹلی گلیٹلی تھوڑا آئے میکپ کیا ہے تو پنک ہی ہم لپسٹک لگائیں گے یہاں پہ احمد کو میں نے کہا وہ کام ہو گیا میں اندر جا رہی ہوں روم میں تو وہ جلدی جلدی سامان اٹھا کے رکھنے لگ گیا اور وہ مطلب ایسی باتیں کر رہا تھا کہ جیسے میں نے کچھ بھی نہیں کیا ممہ میں نے کچھ خراب نہیں کیا لیکن جو بات ہے ممہ میں کچھ بھی خراب نہیں کیا اس نے مردبہ سے زیادہ تنگ نہیں کیا آپ نے کچھ بھی خراب نہیں کیا ممہ میں کچھ بھی چاکتا ہے اب ممہ کیا شہر آپ کا جب ہے ہمم آپ نے کچھ بھی خراب نہیں کیا ممہ کیا اور ممہ کیا چندگی 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 جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں تو آج کے لئے دیجئے مجھے اجازت آج کے لئے اتنا ہی ہے اور ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکس ویڈیو میں تب تک تھی رکھیں اپنے دیر سارا خیال انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں احمد یہ ایک منٹ کے لئے بھی نہیں سویا ہے یہ میرے ساتھ ہی اٹھا رہا ہے میرے ساتھ اس نے میک اپ خراب کیا ہے اب آپ یہ کیا کریں کیا کریں کیا کریں تو اب میں احمد کو سلانے جاتی ہوں اور اس کے بعد ساری کے تیاری کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دیجئے مجھے اجازت اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ کیا کریں ملتے ہیں